اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میں ہمیں در شکل ویلکم میں یوٹیوب پیشن جی ایم کمپیورڈک جی ایم کمپیورڈک میں آپ کو خوشن بھی کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بیرین اللہ پاکی عزوان امان میرے ہمیشہ کتا میری چھوٹے سی گزارش ہوتی ہے کہ آپ میری اس چینل جی ایم کمپیورڈک کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل کی ایک ایک ایم پیل لازمیٹ کریں تک کہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچیں اور میری ویڈیو کو مکمل واش کریں اور دوسرے تک شیئر کیا کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سکیں گے کہ جب بھی ہم نئے کمپیورڈر مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کی پاپٹیز کو دیکھنے کیا طریقہ کار ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کوئی مارکیٹ سے نئو کمپیورڈر پرچیز کی ہے اس کی اپنے ریم کو چیک کرنا ہے یا اس کے اندر ہارڈس لگی ہوئی ہیں ان کو ہم چیک کرنا ہے یا اس کی میمری کے چیک کرنا ہے اس کی پروسیسر کو چیک کرنا ہے تو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر جو مختلف قسم کے کمپیورڈر پڑے ہوتے ہیں اور ان کو جو کمپیورڈر ہوتے ہیں ان کے ہر کمپیورڈر کے اوپر مختلف قسم کے پروسیسس اور پراپرسیس کے قوائلٹیز مختلف ہوتی ہیں ان کی رینج مختلف ہوتی ہیں اور ہر کمپیوٹر کے اندر جو ریم ہوتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں ان کی رینج مختلف ہوتی ہیں نیو یوزر جو کمپیوٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جو بہت ہی کارامل ثابت ہوگی کیونکہ ان کو اکثر یہ نہیں بتا ہوتا کہ اگر ہم مارکین میں جانا ہے تو سو سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کی کونسی اپشن میں جا کے یہ چیک کر سکتی ہیں کہ یہ جو ہم کمپیوٹر لے رہے ہیں اس کی کیا فیچر ہیں یعنی کہ اس کے اندر رینج کتنی لگی ہوئی ہے اس کے اندر پروسیسر کتنی لگا ہوا ہے اس کے اندر ہارڈس کتنی لگی ہوئی ہے تو یہی ٹاپک ہم اس ویڈیو میں دیسس کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سے گزارش جو میرے خطی اس چینل پر نیو آئی ہیں ان کو جل خوش آمدید اور ان سے تھوڑے سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں آل بے کے بیل کے آئیکنی کے پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہلے پہنچیں تو چلی ہم چلتے ہیں اپنی اس نئی ویڈیو کی طرف کمپیوٹر کی پروپٹی کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں ساتھ سے پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ میکرسوٹ کمپیوٹر کی اندر جو ہمارے پاس ڈسٹوپ کے اوپر جو آئیکن ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ہوتا ہے مائی کمپیوٹر کا اب جیسی میں مائی کمپیوٹر کے بے کلک کر لیتا ہوں ایسا کرتا ہوں میں تھوڑا سی اس کی جو سکرین کی پروپٹی ہے اس کو میں پروپٹی کو ہم چینل کر لیتا ہوں تاکہ اس کو میں تھوڑا سا کلر چینل کر لیتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کو یہ کلر نظر آجائے میں نے اس کی سکرین کی جو پروپٹی تھا اس کا میں نے کلر ونڈوز سیون کر دیا اب آپ نے کرنا یہی ہے کہ سو سے پہلے آپ نے جو آپ کی ڈسٹوپ کے اوپر مائی کمپیوٹر کا جو ایکن نظر آ رہا ہے جو کمپیوٹر کا آپ نے پروٹر نظر آ رہا ہے آپ نے اس کی اوپر جانے اس کی اوپر جانے کے بعد آپ نے ماؤس کے رائٹ بٹن کو کلک کرنے اب جیسے رائٹ بٹن کلک کریں یہ آپ کو سامنے ایک مینی اوپن ہو جائے گی جو آپ نے پروپٹیز کی اوپشن پر جانا ہے پروپٹیز کی اوپشن پر جانے کے بعد آپ نے ماؤس کو لیفٹ بٹن پر کلک کرنے اب جیسے ماؤس کے لیفٹ بٹن کی کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہو جائے گا اس باکس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو ڈیوائس منیجر پر جانا ہے پھر آپ نے ریموٹ سیسن پر جانا ہے سسٹم پروٹیکشن پر جانا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ڈیوائس منیجر آپ جیسے ڈیوائس منیجر کے اوپر آپ جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح کے باکس اوپن ہو جائے گا اس باکس کے اندر آپ کو یہ دکھا جا رہا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں اس وقت کون کونسی چیزیں انسٹال ہیں یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر کی اس وقت اس کے اندر کون کونسی بائی ڈیفال جو اٹیشمنٹ ہیں وہ کون کون چیزیں لگی ہوئی ہیں اس میں آپ سے پہلے آپ کو مکمہ طور پر دکھا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ دوسرے الفاظ میں یہ دکھانا چاہے ہیں کہ آپ بھی کمپیوٹر میں اس وقت کون کونسی ڈریور اپ ڈیٹ ہیں جن کو آپ ایسے رننگ میں لیا رہی ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ یعنی کہ پورٹ بھی لگی ہوئی ہے سانڈ ویڈیو اور گیمنگ کنٹرل بھی لگا ہوئے سسٹم ڈیوائس کے بھی لگا ہوئے کی ووڈ بھی اٹیچ ہے اور ڈیوی 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 ڈرائی بھی اٹیچ ہے اور اس کے اندر آپ یعنی کہ موس وغیرہ بھی اس میں اٹیچمنٹ کی ہوئی ہے تو یہ ہم ساتھ سے پہلے اس کو پہلے ہم کلوز کر لیتے ہیں مین چیز ہم نے سب سے مین چیز چیک کرنی ہے یعنی کہ ہم نے سسٹم چیک کرنے یعنی کہ جو ہم سسٹم مارکیٹسے پرچیز کر رہی ہیں اس سسٹم کے اندر کیا کیا فیچر ہیں تو سب سے پہلے میں ایسا کروں گا جیسے ہی میں مائی کمپیوٹر کی پرا پٹی پر جاؤں گا مائی کمپیوٹر کی پراپٹی پر کلک کرنے کے بعد ایک منی اوپن ہو جائے گے منی اوپن 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 جانے میں پراپٹیز کے بٹل کی اوپر کلک کروں گا جیسے ہی میں پراپٹیز کے بٹل applying کروں گا ہمارے پاس ایک باکس اوپن ہو جائے گا فرس ٹھ اف آل اس میں آپ کو یہ دکھایا ا حصد دار ہے کہ یہ چیز کو آپ نے تھوڑا سا ویو کرنا ہے کہ یہ چیزیں کون کون سی اس کے اندر ایڈ ہیں سا سے پہلے آپ کو یہ دکھایا جارہا ہے کہ وینڈو ایڈیشن یعنی کہ اس قدمت وینڈو سیون پروفیشنل انسائلیشن کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر افسر اسپیک تھری اس کے اگر آپ سسٹم کی بات کے تو سسٹم کی ریکائرمنٹ بھی آپ کو آگے دیچھو ہوتی ہے دیکھا دی رہی ہے یعنی کہ سسٹم کی ریکائرمنٹ آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ جو مینی فیکچر ہے یعنی کہ کمپیوٹر جو کمپیک کا ہے اور اس کا جو ریٹنگ ہے وہ 3.5 وینڈو ایکسپیرین انٹیکس کا ہے اور اس کا جو پروسیسر ہے وہ انٹل کورے ٹی ایم ٹو ڈو ہے اور سی پی یو ہے ٹو پوائنٹ وان ٹری گیگا ہٹس پروسیسر ہے اور اس کے اندر جو بائی ڈی فال جو میموری ہے ریسکر ہم ریم کہتی ہیں وہ اس کی ٹو جی پی شو کر رہا ہے ٹو جی پی شو کرنے کے بعد آپ کو سسٹم جو ٹائپ شو کروا رہا ہے وہ سکسٹی فیر بٹ اپلیٹر سسٹم شو کروا رہا ہے کیونکہ سسٹی فور بٹ جو اپلیٹر سسٹم ایسا اپلیٹر سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ مختلف قسم کی جو سوٹ فیر چلانا چاہتے ہیں وہ آپ بائی ڈی فال ایسی اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اس کے در آپ کو فون نمبر بھی دکھا جا رہا ہے آپ اس کا ویب سائٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے در کمپیوٹر نیم ڈومین این ورک سٹرٹیگی نہیں کہ اگر ایک کمپیوٹر آگ پہ یعنی کہ نیٹ ورکن کے اوپر لگ رہا ہوگا تو اس میں بھی آپ کو کمپیوٹر نیم کا دکھا جائے گا کمپیوٹر جو دوسرا نیم ہے وہ بھی آپ کو دکھا جائے گا اور اس کے اوپر جو ورک روپ ہے وہ بھی آپ کو تفصیل سے اس فیلم میں دکھا جائے گا دوسرا دکھا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر کے پروپٹیس کو چیک کرنا نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسا کریں گے آپ سٹارٹ کے منی پر کلک کریں گے سٹارٹ کے منی پر کلک کرنے گا آپ رن کی کمانڈ پر جائیں گے اور رن کی کمانڈ کے اوپر جیسے ہی جائیں گے آپ یہاں سے ٹائپ کریں گے آر یو این اور جیسے ہی آپ رن ٹائپ کریں گے آپ کو ایک رن ٹاپ کے اوپر ایک رن کی کمانڈ اوپر ہو جائے گے اس رن کی کمانڈ کے اوپر آپ نے لفظ ٹائپ کرنا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی آپ اس کے اندر ٹائپ کریں گے جو کہ میں نے آپ کو اس کا ٹائپ کر کے دکھایا ہوئا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جیٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ تو یا اوکے کے بٹن پر کریں گے یا آپ انٹر کا بٹن تابہ دیں گے اب جیسے آپ نے ڈی ایکس ڈی آئی اے جیٹ ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے اوکے کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اب جیسے اوکے کے بٹن کب关ٹ수� کے لئے کلک کریں گے کہ آپ سے سامنے ایک باچھ سے اوپن ہو جایے گا ایک اور ڈیالاکس اوپن ہو جایے گا ایک ار ڈسپلی به باچھ آیا مrer اس ڈسپلی به باکس میں آپ کو اس سے پہلے چیز سونٹ ligونٹ اس سا سے پہلے آپ انکلے کنٹ سسیتم کا اپشن پر سسیتم کی امتل کرنے دے گے آن کاکش نام ب terminشن بھی سمش د�تے ہی ایک ٹائپنگ دکھائے دے گی اس سسٹم انفارمیشن کے پر جب آپ جائیں گے تو اس کے آپ کو اس کے اور فیچر آپ کو دکھائیں دے گے یعنی کہ اس وقت کرنٹ ڈیٹ یہ چل رہی ہے کرنٹ ٹائم یہ چل رہا ہے اور کرنٹ کمپنی یا کمپیٹر نیم اس کے اندر آپ کو یہ دکھا جا رہا ہے اور اس کا جو اپریٹر سسٹم وینڈوز سیون پروفیشنل دیکھا جا رہا ہے اس کے لینگویج انگلیش ہے اور سسٹم اس کا جو ہے جو بھی آپ کو سسٹن مدینی اچپی کمپیکٹ کے جن کے تھرٹی ٹھو 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 ٹھے میکرو ووٹر کے دوسرا آپ کو بائز دکھا جا رہے اس کا آپ کو پروسسٹر دکھا جا رہے ہیں کہ اس کا پروسسٹ ادھو انٹل لکھو ٹو ڈو ہے اور اس کی جن کے ڈو پوائنٹ ڈو ہرٹس اس کا یہ پروسسٹر اور اس کے اندر جو میمری ہیں 64 ام بی ریم یعنی ہزار جو ام بی ہوتی ہے ہزار ایم بی کے یعنی کہ ایک جی بی ہوتی ہے اور اگر دو ہزار کی بات کر لے نیا جنہی کہ دو سو اٹھالی ام بی یعنی کہ دو جی بی کی ریم شو کروارہ جانگی اس کمپیوٹر کے اندر جو ڈی بی کی ریم لگے ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کو پیج پروفیل بھی دکھائے جا رہا ہے حضرت یہ تو بات ہوئی کہ یعنی کہ ہم کمپیوٹر کے اندر یعنی کہ پروسیسر اور ریم وغیرہ کا پر تکیہ چیک کر سکتی ہیں اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈس لگی ہوئی ہارڈس کرنے کے لئے تکار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سرسیبیل مائی کمپیوٹر کو اپن کر دینا ہے مائی کمپیوٹر کو اپن کرنے کے بعد آپ کو جو ڈرائیو نظر آ رہی ہوں گی میرے اس وقت میرے کمپیوٹر میں سی ڈرائیو ہے تو آپ نے سی ڈرائیو کے اوپر آپ نے ایک کل کے پروپٹی کے بٹن کے اپر کلک کر دینا جیسے آپ پروپٹی کے پروپٹی کے لکھ کر دیں گے آپ کو ایک باکس اپر ہو جائے گا ہے اس میں آپ کو ٹوٹل یہ دکھا جائے رہے گا ہے اس کی کپیوٹر کے یعنی کہ ٹو پینٹ زیرو ون جی پی اس کی یعنی کہ ون ڈرائیو کی یہ مکمل کپیسٹی ہے اگر آپ کی یعنی کہ اور بھی سی ڈی ڈرائیو ای ڈرائیو لگی ہوں گی تو آپ نے اس بسٹیپ بسٹیپ آپ نے ان کی کمپیوٹر کے پروپٹی کو چیک کر کے آپ نے اس کو کوگلیٹ کرنے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائیو کریں انشاءاللہ ملنے کے میکر سوڑ آفیر وارڈ کے نئی ویڈیو مطف تک کے لئے فیاں مانج اللہ